موسیقی نمسکار دوستو اس وقت میں ہوں گازی آباد جلے کے مراد نگر علاقے میں اور مراد نگر کے گاؤں میں اور جیسا کہ آپ بیتے تین دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے یو پی کے الگ الگ گاؤں یا شہر یا قصبے میں جا کر لوگوں کہ من کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا چاہتا ہے یو پی کیا چاہتے ہیں یو پی کے لوگ تو ابھی اس سڑک سے گجر رہا تھا تبھی مجھے ٹیوبل دکھا یہ کھیت کھلیاں ہے اور یہ سامنے ایک کسان ہے پوچھتے ہیں کسان ہے انہی کی زمین ہے تو مجھے لگتا ہے ان سے بات کی جائے کیا شب نام ہے آپ کا رکرم سنگھ اور کہاں کرانے والے ہیں دوہائی دوہائی جلگا جو بات دوہائی کے تو یہ علاقہ دوہائی ہے یہ دوہائی میں ایک چلی مجھے پتا بھی نہیں ہوتا میں ایسے ہی رینڈم کہیں بھی نکل جاتا ہوں تو ابھی پتا چلا کہ یہ دوہائی ہے چلیے تو وکرم سنگھ جی یہ پیچھے یہ ٹیوبل چل رہا یہ دونوں طرف آپ کی زمین ہے یہ ہماری ہے تو ادھر گنہ ہے اور ادھر دان ہے اور دان کی بہائی حال میں ہوئی ہوگی تو یہ بتائیے وکرم سنگھ جی پہلے تو کتنے بگے کی کھیتی کرتے آپ چالیس پچاس چالیس پہنچ پہنچ بگے اور کتنے پریبار میں دو تین بھائی ہیں چار بھائی ہیں چالیس پچاس بگے کے کسانے تو آپ تو ٹھیک تھاک کسانے تو اب یو پی میں چناؤں ہونے والا ہے آپ کو پتا ہوگا چھ سات مہنے بعد تو کیا سوچتے ہو آپ لوگوں کے لئے مددہ کیا ہے میں وہی سمجھنے کے لئے نکلا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ یا آپ جیسے لوگ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے وائدے کیے اپنے وائدوں پہ کھرے نہیں اترے کنوں نے بھاجپانے بھائی کسانوں کی آئے دکھنی کر دیں گے کسانوں کی آئے ہوگی آدھی کھرچ ہوگے ڈبل ڈیجل کہاں پہنچ گیا دان جو تین سال پہلے 3500 روپے کنٹرل بھکرا تھا وہ اب کی بار پچھلی بار 1800 سو لے کے پچھے سو تک بھی گیا گیوں کے فتل کا گھاک نہیں مل کے دیا گائی ایک ہزار پچاس سے ساڑھے بارہ سو ہو گئی باقی دب جتنی بھی دبائیاں کھیتوں میں پڑھتی ہیں سب کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو کسان تو پریشان ہے بہت زیادہ لیکن سرکار تو کہہ رہی ہے کہ کسانوں کے لیے بہت طرح کیس کیب ہے کسان سممان ندھی سے لے کر اور گنہ کی کسانوں کے لیے بہت پیسہ ڈیر لاکھ کروڑ پیسہ ریلیج کر دیا گیا ان کے جو بقایا تھے کسان کے لیے کرشی قانون تین تین آ رہے ہیں اور سرکار کسانوں کے لیے لگاتار سوچ رہی ہے اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اتنا پیمنٹ کر دیا جبکہ حقیقت میں نہیں حقیقت میں تو مطلب ابھی تک اس سال کا مطلب ایک چوتھا ہی پیمنٹ نہیں ہوا ہے اور پچھلی سال کا اب ہوا ہے تو آپ کتنے بھیگے میں گنے کی کھیتی کرتے ہو گنے کھیتی مطلب کری بیس پچیس بھیگے میں تو آپ کے لیے وکرم سنگھ جی چناؤں میں یہ جو چناؤں ہونا ہے اب مالو سات مہنے کے لیے کیا مددہ ہے جس کو سوچ کر آپ ووٹ کروگے دیکھو جی ہم تو بیجے پی کے خلاف ووٹ کریں گے بیجے پی خلاف کیوں کیونکہ بیجے پی سے ہم سنتوشٹ نہیں ہیں کие ول بیجے پی سیں سنتوشٹ ہیں موڑی سے ہم کیول جو ودیش کا حساب ہے اس سے سنتوشٹ ہیں کیول دیش کا حساب ہے اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تھوڑا سمجھائیے کہ ودیش کے حساب سے سنتوشٹ ہیں تو کیا مطلب جیسے ہم یہ کاسے سمبند ہیں پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا مطلب چین کے سامنے ڈٹکے کھڑا ہو گیا مطلب تو مطلب دیشت کے اندبیا نہیں مطلب تو اس میں باب کے ہی مطلب موڈی جی کے ہم سرائے نہ کریں گے باب کی جو وائد ہے کسانوں کے پرتی کیے وہ بلکل الٹے اور اس کے علاوہ کیا مدہ ایک تو کسان آپ کہہ رہے ہو فسل کی قیمت آپ کہہ رہے ہو صحیح نہیں مل رہے لیکن جیسے ابھی کہا کی بھائی ہم انہوں نے بڑھا ہے ایم ایس پی شاید گہوں اور دھان کا ایم ایس پی بڑھا ہے ملا تو نہیں بڑھا ہے مل جائے گا مل تو جب 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 کوئی خریدنے والا پاؤ گا جب خریدار ہی نہیں ہے مان لے انہوں نے بڑھا کر انیس سو کر دیا خریدار کہہ گا میں تو اٹھار سو لے رہا ہوں اور کوئی خریدنے والا نہیں اچھا یہ کیا کرتے ہیں جو گھےوں خریدتے ہیں جن کا ریشٹریشن ہو گیا بس ان کا لیں گے بھاکی کا نہیں لیں گے ٹیوبل بند ہو گیا آپ نے آپ بجلی بھاگ گئی بجلی بھاگ گئی تو بجلی جاتی رہتی ہے تو جیسے آپ خیت میں بیٹھ ہو بیچ میں ان کا ٹیوبل چل رہا تھا اچانک پیچھے بند ہوا تو ایٹومیٹک اپنے آپ چل جائے گا تو کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے اور جاتی ہے بجلی ٹھیک آ رہی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور بجلی کو لے کر بھی کچھ شکایت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے سب بھی کچھ ہے دیکھو جی جب ساری چیزیں مہنگیں تو بل تو پڑھیں گے تو بجلی سے ایسی کوئی خاص شکایت نہیں ہے اور کیا شکایت ہے اس کے علاوہ جو آپ کرے ہیں مس پی اور اس کے علاوہ بس پسل کا مولے ٹھیک نہیں مل رہا گھنے کا پیمنٹ سے ٹائم پہ نہیں ہو رہا اور جو خاد بیج دیجل ہمیں چھی ہے وہ دن رات بڑھتا جا رہا ہے مطلب ہمارے خرچے دگنے ہوگے ہم اندیار دے ہوتی جا رہی ہے تو دیجل اگر بڑھا اور کیا بتا رہا ہے خاد اور کھیت مکڑنے والی دوائیاں تو اس سے بڑھا تو یوریا پانچ کلو گھٹا دیا پہلے پچاس کلو گھا آتا تھا اب پہنٹالیس کلو گھ کر دیا تو نیم کوٹیڈ یوریا اور کئی طرح کی بات پردھان منتری پچاس بار بھاشن مولتے ہیں پہلے بھی نیم کوٹیڈ تو کافی دن سا رہا ہے پہلے بورا تھا پچاس کلو کا اب پہنٹالیس کلو گھ کر دیا کیمت وہی رہ گئی پانچ کلو گھٹا دیا اس میں سے ڈنڈی مار لیا پانچ کلو اس کے علاوہ دیکھو آپ جب کہہ رہے ہو کہ موڈی کا ویدیش نیتی آپ کہہ رہے ہو جو ویدیش میں کام کر رہے ہو آپ کو پسند ہے تو موڈی جی مطلب پسند ہے موڈی جی پسند ہے تو پھر ڈککت ہے کہ کسان کے ہیت میں آپ کو لگتا ہے کچھ چیزیں نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ویدیش نیتی پسند ہے وکاس پسند ہے جو دیش میں وکاس ہو رہا وہ پسند ہے مگر مجدور اور جو کسان ہے وہ سنتشت نہیں ہے تو اس آدھار پہ آپ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ بی جی پی کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن سوال اٹھتا ہے وکاس پسند ہے تو کیا وکاس پسند ہے جیسے بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو ہوا ہے جیسے بجلی بڑھی ہے جگہ جگہ سڑکے ہیں آئیوے نکل رہے ہیں ریپیڈ ریل ہے میٹرو ہے تو اس طرح بہت کام کیے تو اس حساب سے پسند ہے لیکن روزگار وغیر ہے کا سوال روزگار تو مطلب جن کے تے ان کے چھوٹ رہے ہیں اب ایک جو ٹھیلی والا ہے جو خامچے پہ ٹیک قسموں سے بیگتا ہے لوگ ڈاؤن ہو گیا اس کے پاس تو روج کھانا کمانا وہ کہاں سے کھائے کمائے گا چلو ہم تو کھا پی لیں گے ہمارے آن آج گھر کا ہو گیا داڑ گھر کی ہوگی سب جی بولیں گے تو اس طرح مجدور آدمیت بہت پریسان چھوٹے کسان ہیں جن کو پتہ نہیں کیسے کیسے اپنا کام چلا رہے ہیں تو وہ بہت پریسان ہیں پہلے ہم کھیت کو بیس بر جوت دیتے تھے جب ڈیجل پچاس ساٹھ روپے آبا اب سوچنا پڑتا کہ بر جوتتے ہیں تو آپ یہ بتائیے لیکن جیسے ابھی ایسے بھی چناؤ تو یوگی جی لڑ رہے ہیں آپ یوگی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسانوں کے لیے بہت کیا یوپی نمبر ون پہنچا دیا ہر معاملے میں ہر پارٹی اپنی اپنی گاہتی ہے پر حقیقت میں تو نہیں ہے حقیقت میں کیا ہے سمجھ میں تو آئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں جو میں دکھا دیں اکبار میں نکال دیں گوشنا کر دیں سچا ہی کچھ اور ہے یوگی جی سے بھی شکایت ہے یا خلی موڈی جی سے شکایت ہے بیجے پی گورنمنٹ سے ہی سکایت ہے کون سے گورنمنٹ سے دونوں سے یوپی اور دیش دونوں سے دونوں سے کورونا کال میں جو یہ ہوا کہا گیا کہ بہت جگہ ہسپیٹل میں بیٹھ کے کللت تھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ نہیں ہو رہے تھے لوگ اکسیجن کی کمی تھی چاروں طرف ترہیمام تھا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بھی اس میں کہیں جھلنا پڑا ایسا آتا جی مطلب کہ وہ تو ہم ناکھبار ہمیں روج پڑھتے تھے ٹیو میں روج دیکھتے تھے پر ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی سمجھچا اس طرح کی نہیں آئی دو چار پیسنٹ ہوئے مطلب کرونا سے بھی پر وہ رکار گھر پہ ہی ہو گئے انہوں نے اپنی میڈیشن وغیرہ لے کے جس طرح کیا مطلب تو انہیں ہسپٹل نہیں جانا پڑا اپنی اوکشن وغیرہ مانگا مانگولی مطلب ہے ہی پہ ہی دوائی وغیرہ لے کے تو ہمارے ہاں گاؤں سے تو کسی پیسنٹ کو جانا پڑا نہیں دو چار موتے بھی ہوئی ہیں باقی انہیں کرونا سے نہیں کہہ سکتے آپ کے گاؤں میں جہاں کہ آپ رہنے والے ہو وہاں جیسے یوگی سرکار کہہ رہی ہے کہ دیر لاکھ لوگوں کے لیے روزگار کے افسر سرجت کیے گئے ایمی سیمی کے دوارہ الگ الگ سیکٹر میں یہ کہا جا رہا ہے ساڑھے چار لاکھ سرکاری نوکرییاں ملی تو آپ کے گاؤں میں لوگوں کو روزگار کے افسر ملے سرکاری نوکری کا تو چلیے ڈیٹا پتا چلے گا لیکن یہ جو دیر کروڑ تو آپ کے گاؤں میں یوگوں کو روزگار نہیں ملا چار سال تو اگر آپ کے گاؤں کی بات کریں جہاں کہ آپ رہنے والے دوہائی کے رہنے والے تو دوہائی میں ساڑھے چار سال میں کیا ہوا وکاس کے نام پہ بتاؤ آپ جرہ دوہائی میں تو بس یہ ریپیٹ ریل آئی ہے مطلب اس کے علاقہ اور کوئی وکاس نہیں اب جیسے پردھان منتری بھی ابھی کورونا کال میں انہوں نے کہا کہ جہاں بیمار وہیں اپچار اور گاؤں میں ہی پراثمک سواست سینٹر ہوگا اب یوگی کہہ رہے ہیں کہ ہر جلے میں چالیس جلے میں میڈکل کالیج ہو جائے گا تو آپ کے گاؤں میں سواست سبحدھائیں ہیں بس مطلب یا تو گازے بات چلے جاتے ہیں یا مودنگر اب یوں تو آج سارا گاؤں میں کھٹا ہوگا کہ ویکسین لگے گی اور ہمارے کوئی بھی نہیں پہنچا مطلب کل تو کہا ریکارڈ بنا لیا ویکسین یو پی میں 28 لاکھ ویکسین لگایا گازی آباد کا بھی ریکارڈ بن گیا پارسد کے یہاں لگانے آ رہے ہیں گام کے لوگ پہنچنے سور ہو گئے بارہ بھائی تک بار دیکھ کے اپنے گھر انجار کر کے اپنے گھر کو آگے آج کی بات کر رہے ہو آج کی بات تو آج یہ ویکسین کی بات دیکھئے کر رہے ہیں اور میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یوگی سرکار نے دعویٰ اور اعلان کیا تھا کہ ایک جولائی سے جس کے ابھی ایک مہنے سے زیادہ ہو گئے ایک جولائی سے ہر روض سوبے میں دس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگیٹ تھا مہا ویکسینیشن ابھیان گازی آباد میں بھی چالیس پچاس آزار لوگوں کو لگانے کا ٹارگیٹ تھا لیکن ہوا یہ کہ وہ ٹیک آف ہی نہیں کر پائے ایک جولائی کو ہی دو تین جولائی تک وہی حال رہا اور میں نے دو ویڈیو میں کہا تھا کہ میں چنوٹی دیتا ہوں کہ یوگی آدھتنات اپنے اس دعوے کو یا وعدے کو پورا کر کے دکھائیں اب کل کیا ہوا پرسوں سے میں دو دن سے دیکھ رہا تھا کہ دو دن سے ویکسینیشن سینٹر زیادہ تر بند تھے گازی آباد کی بات کروں سو سے زیادہ بند تھے اور جو تھے اس میں کم ویکسینیشن ہو رہا تھا لیکن کل ایک ٹارگیٹ لے کر پھر یو پی کو نمبر ون بنانے کی جو ہور ہوئی جس میں کہا گیا دعوی آج کے اخواروں میں دکھا 28 لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن ہوا جس میں شاید گازی آباد اگر مجھے یاد آ رہا ہے 70 سے 77 ہزار تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دس پندرہ دن بیس دن بہت دیمی رفتار اس کے بعد ویکسین اکٹھا کر لو دو دن پہلے بند بھی کر دو اور اس کے بعد ایک دن گراف کو ہنچا کر دو اور ڈھینڈورہ پیٹ دو اور اخوار میں پہلے پننے پر چھپ جائے کہ ویکسینیشن کتنا ہو گیا یو پی میں اور کیسے ریکارڈ بن گیا وہ ایسے ہی ریکارڈ بنا ہو ریکارڈ کی کہانی آج کے اخواروں میں اور یہ بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج جو وہاں گئے سینٹر پر تو کھالی لاؤٹ کے آگئے یہ ایک دن بعد کی حال آپ جان سکتے ہیں تو آپ نے ویکسینیشن کرا لیا ابھی نہیں ہوا کیوں آج گئے تھے مطلب ایک بھی ویکسین نہیں لیا نہیں ابھی نہیں تو آپ کو لینا چاہیے آج پہلی بار کیوں گیا ایسا تھا مطلب یہ کئی روز سے یہ آ رہی تھی کہ یہ کیمپ لگے گا گہوں میں تو آج سبھی لوگ وہاں گئے پریوار میں ایک دونے لگوا لیے مطلب سے لڑکا ہے لڑکی ہے انہوں نے وہ لگوا چکہ رشت کروا گیا کیونکہ ہم کھیتیم جادے بجی تھے ہمیں ٹائم ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا اتنا صبح کھیت مادتین سے ہم کھ جاتے ہیں اب بتائیے چونکہ اب ویکسینیشن ہونا ہے تو پہلے تو آپ لگوایئے کیونکہ بہت ضروری ہے ہم سب لوگ کرونا سے شکار ہو کر کرونا کے شکار ہو کر مسکل سے بچے تو ویکسینیشن بہت ضروری ہے لیکن مسکلی جان بچی ہے اس کی لیکن آپ کریں آج آپ کے یہاں نہیں ہوا اب سوال اٹھتا ہے کہ پھر ابھی سات مہینے ہیں آپ کریں آپ کی یہی دو تین شکایت ہے اگر مالو گرنے کی کا جو پیمنٹ ہے جو بارہ ہزار کروڑ چودہ ہزار کروڑ کسان نیتا کہہ رہے ہیں وہ ریلیج کر دیا جائے تو آپ کی ساری سمسیہ کا سمادھان ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ہے مس پی اور کسان ملے مطلب مس پی کہہ رہے ہیں وہی تو مانگ کسان آندولن وہاں اسی لئے ہو رہا ہے کہ مس پی کو کانونی جامعہ پہناؤ اسے پینانے آٹھ مہینے سے اوپر ہو گئے تو آپ کسان آندولن کے ساتھ ہیں ہاں کسان آندولن کھانا بھی لے گئے ہیں کہاں کون سے بورڈر پہ گئے ہو گاہ کی طرف سے آپ لوگ کھانا لے کے گئے ہو کئی بار کبھی کھیر کبھی حلوہ کبھی کچھ کبھی کچھ سرکار تو کہتی ہے موٹھی پر کسان وہاں بیٹھے ہیں ابھی منعکشی لیکھی نے کہا دیا وہ موالی ہیں کوئی کہتا چینی ہے پاکستانی ہے خالستانی ہے وہ تو ایجنٹ ہیں کچھ بھی کہتا ہوں ہیں تو کسانی ہاں اور کھام موکہ تو نو مہینے سے پڑے نہیں گھر تا بار کتنا کھر چاہ رہا کتنا ایتنے ایٹیکٹر جاتے کتنا ڈیجل پھکتا کسان کی آواز سن لیجیے جن کو موالی خالستانی چینی اور دیش تو روہی کہا جاتا ہے پتا نہیں کیا کیا کہا گیا ہے بیٹے آٹھ مہینوں میں ارویہ کیندریہ بی جے پی کیندریہ نیتاؤں کی طرف سے کہا گیا کسان یہاں بیٹھے کھیت میں پیچھے ٹیوبل چل رہا ہے دونوں طرف ان کی زمین ہے ایک طرف دھان ہے ایک طرف گنہ ہے اور یہ گازی پور بورڈر جا چکے ہیں اب موڈی جی کی اگر بات کریں چناؤ تو موڈی جی آپ کو آدھا پسند ہے اور آدھا ان کا کام نہیں پسند یہ مانے بلکھل اس کو موڈی جی کیسے کریکٹ کر لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہ دو کام ہو جائے تو موڈی جی کے ساتھ ہیں بس یہی دو مین کام ہے مس پی فسل کے مس پی اور گرنے کا پیمیٹ کرشی کانون سے آپ کو کوئی لینا دینا ہے کنی کرشی کانون ختم ہونا سرکار تو کھوٹا گاڑ کے بیٹھ گئی ہے کچھ بھی ہوگا نہیں ختم ہوگا ہے بھئی ایمیسٹری تو مانگ رہے ہیں گورمنٹ کو جد ہو رہی ہے کہ ہم کریں گے نہیں ختم بدلا کر لو اس میں بیچ بیچ کا راستہ نکلے گا کس آن کو بھی کچھ آپ دب ہے کچھ ہم دب ہے تو آپ یہ بتاؤ وکرم سنگھ جی 2014 2017 2019 کس کو ووٹ دیا تھا بھار BJP نہیں دو بار BJP اور ایک بار RLD RLD کو کب دیا سب 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 دو چناؤ پہل 2014 اور 19 میں 14 19 کو آپ نے موڈی جی کو دیا 17 میں BJP کو دیا تین مار آپ نے دیا مطلب دو بار دیا دو بار موڈی جی بول رہا 17 میں BJP بول رہا جو یوگی جی باد میں CM بن چو 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 مار رژ دیا تب سب سب اتنی بار جب ووٹ دیا تو آپ کو بھروسہ کیوں نہیں ہے کیوں سکتا ہے آپ شکایت دور کر دیں شکایت کر دیں اس بچے کو کیا پتہ میں کہاں پیدا ہو رہا ہوں میں بھنگی کے پیدا ہو رہا یتیاغی کے پیدا رہا 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 راجبوت کے پیدا رہا مسلمان کے پیدا رہا ہم نے تو بنائے ہیں بھئی ورن جو بنائے چار ورن بنائے دی ہندو میں مسلمان میں شیع سنی رہا 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 ہندو مسلم سے ہمیں کوئی بھئی جانتے ہیں کہ راجنیتی میں بہت بڑا فیکٹر ہو جاتا ہے بس اس پر بھڑکایا اور آپس میں لڑا دیئے اور کچھ مطلب جو لوگ بھگ سوچ پاتے سمجھ پاتے وہ آپس میں بڑھ جاتے ہیں کون لڑا دیتا ہے ساری پارٹیوں میں کام ایک بھی پارٹی اسی نہیں جو اس کام کو نہیں کرتی جو بھی ست تم آجائے وہ ہی کرے گی چلی چناؤ جی سارے پرندے اپناتے ہیں چلی یہ تھے وکرم سنگھ کھیتوں کی بیچ کے بیچ بیٹھا دیکھ میں یہا گیا جو انہوں نے کہا آپ نے سنا اور اب آپ سے گجارش کہ ایسے ہی لگاتار آپ میرے ویڈیو دیکھتے رہیں یو پی کے الگ جلوں سے لگاتار اگلے سات مہینوں تک جب تک چناؤ ختم نہیں ہوتے تب تک میں دیکھوں گا بتاؤں گا اور دیکھوں گا لیکن ایک اپیل کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اس سے آپ کو ایسے ہی کینڈ اچانک کہیں جا کر میں جن سے بات کروں گا وہ چہرے وہ لوگ ان کے من کی بات بہت عام ہے مقصد یہی ہے جاننا کی کیا لاتپت ہو کر لگاتار میں بھٹک رہا ہوں اس امید میں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فیل شوبراتری نمسکر